اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کسان بھائیوں کو من طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیوڈ آفیسر ہوں اپنے شہر جمال پور تسلیم ٹریڈرز پہ اور میں آپ کو بتانے والا ہوں تیل یا تیلی کی کاشت کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح کاشت کرنی ہے تیل یا تیلی کے اقسام ہے ٹی ایچ سکس ٹی ایس فائیو این آئی ای بی تک سولہ فیسر تک وہ ہمیشہ کی طرح کسانوں کی ہے سکس سکس نمبر ایک بیج کو زہر لگانا مینکو زیب باحساب دو گرام فی کلو بیج کو شرہ بیج دو کلو گرام فی ایکر میں استعمال کریں آپ نے جب کاشت کرنی ہے کاشت کی لیٹ جو ہے وہ آپ پندرہ جون تا تیس جون تک تیل یا تیلی کو کاشت کریں تیلی جون یا پندرہ جولائی پچھلے سال تیل یا تیلی کی نکامی کی سب سے بڑی وجہ مائی میں کاشت کرنا طریقہ کاشت آپ نے کس طرح کاشت کرنی ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ داری سے پہلے پانی کے معاملے پر روانی کریں اور وٹر جہاز پر کاشت کریں نمبر ایک ڈریل نمبر دو پٹریوں پر نمبر تین چھٹا کریں جو آپ نے کھادیں استعمال کرنی ہے کھاد کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈی اے پی نیوٹر فل جعفر کمپنی کی ایک بوری پٹاش جعفر کمپنی کی ایک بوری ڈی اے پی اور پٹاش بوقت کاشت ڈالر نیوٹر فل یوریا جعفر کمپنی کی ایک بوری آدھی بوری یوریا پھول معاہدہ آدھی بوری یوریا پھلن بنتے وقت اور آپ نے پانی کس طرح لگانے ہیں اور کتنے پانی لگانے ہیں کل تین یا چار پانی لگتے ہیں پہلا پانی بیس دن بعد دوسرا پانی پھول یا جہاز پر تیسرا پانی پھولوں کا وقت اور اگر بارش آ جائے یا ذمہ داری ہو تو پانی تین کافی ہے اگر ذمہ داری ریتلی ہے یا ذمہ داری پانی مانگتی ہے نوتھا پانی بیج بنتے وقت دری بوڑیوں کی تلفی تیل کی بجائے کہ فوراں بعد پینڈی ماتھائی لین جافر کمپنی کا باحساب آٹھ سو میلی لیٹر فی ایکر سپرے کریں نوٹ نوٹ اگیتی کاشت پانی کا زیادہ لگانا اور یوریا کا استعمال زیادہ تیلی قدیم زیادہ بڑھا امید ہے جس سے ایک پھلیاں کام لگتی ہیں دوسری قدیم بڑھتی ہیں ہوئی فصلوں کا وزن چلانے کا ارادہ کیا فصلوں کی فصل سے لے کر بیچ کی پوری نہیں ہو رہی جس کی پیداوار بہت زیادہ کمی واقعہ ہو جاتی ہے وقت پر کاشت کریں کام پانی کام یوریا ہینڈ پروڈکٹ کا زامن ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کار لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ